ڈاکٹر وزیراعظم شباز شریف صاحب کی زیر سدارت آج جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے دھائیت کیا کہ سمگلنگ کے خاتمے کی مہم کو تیز کیا جائے کیا یہ اس سے جو ہے معاشی استقام آ جائے گا؟ نہیں کچھ بھی نہیں ایسی یہ تو ایک روائیتی سے بیانات ہیں ان سے کیا ہونے وہ جو آج کراچی میں واقعہ ہوا اللہ کے شکر اس میں جو غیر ملکی تھے وہ بچ گئے گارڈ شہید ہو گئے اس میں لیکن یہ ایشیوز ہیں ریاست کے اور جب ظاہرہ کے توجہ بلکل ہی کہیں اور ہوگی دوسرے معاملات کی طرف ہوگی تو یہ معیشت اور سیکیورٹی اور یہ سارے جو کنسنز ہیں ریاست کے تو یہ کنسنز ہیں تو اب وہ ایک طویل عرصے سے لائن آرڈر وہاں پہ خراب ہو رہا ہے لیکن وہ اب یہ ہارٹکور ٹیوریزم کی طرف چلا گیا ہے وہ تو سوشل انڈریسٹ اور پھر ہارٹکور ٹیوریزم یہ بڑے عرصے کے بعد اس طرح کا واقعہ ہوا ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا تو باقی جو دیکھیں مطلب ہے کہ مطلب کوئی ایسا ایشیو ہے نہیں دنیا کے ایشیوز بالکل مختلف ہیں جو ہے سیکیورٹی کی کنسنز ہیں ان کے تگری قسم کی عوام کے مکمل آپ سمجھیں کہ عوام پیچھے کھڑی ہوتی ہے نا قیادتوں کے وہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے قیادتیں تو یہاں جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ عوام آگے نکلے ہوئے اور قیادتیں پیچھے کھڑی رہ گئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ابھی کیا کروں مدب میں اس میں جو بات ہے نا دیکھیں ایک تو پششین میں کل جلسہ ہو رہا ہے فضل الرمان صاحب صاحب لیکن میں مسلم نون کے جو بیانات ہیں نا میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو چابی ہے نا پورے اس پرسرار معاملے کی وہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس ہے اب وہ میاں نواز شریف صاحب کب بات کریں گے کیسے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رانہ صلی اللہ صاحب ان سے ان کی رضا مندی کے بغر بات کر رہے ہوں اور وہ جو ہیں وہ مطلب مجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے علاقے سے جو ہے وہ مجھے ہرایا گیا کیسے ہرایا گیا تو یہ الیکشن جو ہے اس کی اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کر رہی قوم اس کو ارسل رنواز کو دیکھنے بغور دیکھنے میں ضرورت ہے کہ کوئی اچھا جو جیتے ہوئے وہ بھی جو جن کی شریفیں چلی گئیں وہ بھی عجیبی معاملہ ہے اور اقلیتی حکومت یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے تو وہ اس میں اب اور انگریب صاحب وہاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا ہمارا بہت امپورٹنٹ ایشیو ہے معیشت کا وہ کیسے اب اس میں عمل درامت ہوگا دار صاحب اس میں کیا تعاون کریں گے نہیں کریں گے تو یہ آنے والی دنوں میں فل کورٹ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر جل صاحبان نے بلا لی ہے تو یہ اب یہ افراد تفریخ خود ہی حکومت ختم کر سکتی ہے وہ لیکن وہ ایشیو یہ کہ وہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے عوام سے نا ڈسٹنس بہت زیادہ ہو گیا ہے پوری ہماری جو الیٹ کلاس ہے اب یہ رہی تو تنور والے جو ہیں انہوں نے اپنی حرطال بغیرہ بھی ختم کر دی ان کے معاملات پا گئے لیکن اس سے پہلے ایک عجیب صورتحال ڈیویلپ ہو گئی تھی اس سے پہلے یہ ڈیویلپ ہو گئی تھی صورتحال وہاں پہ کہ جی جو بڑے ہوتلز ہیں بڑے ہوتلز ہیں آہ فائیو سٹار یا اور بڑے ہوتل ہیں میں معالم روڈی اور باقی جو پوش علاقوں میں ہوتلز ہیں تو وہاں پر آہ پنجاب حکومت کی ڈومین میں نہیں آتے تو مطلب وہاں روٹیاں کھانے مہنگے مل رہے ہیں اور وہ باہر جو تنور والے ان کو پکڑ پکڑ کے تو وہ پھر اس کے بعد جیسے کر کے جیسے تیسے کر کے وہ ہرتال وغیرہ ختم ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اسی پہ بیچیں گے چلیں معاملہ ختم ہوا کیونکہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ بھئی وہاں وہ کیسے رومین میں نہیں آتے پھر مطلب اگر روٹی سستی کرنی ہے تو پھر وہ وہاں پر بھی سستی ہونا جہاں پر ایلیٹ جاتی ہے تو وہ تو آہ بہرحال ایک اچھا انسینٹیف تھا وہ کیا اس کے نتیجے میں اثرات اس کے ہوتے ہیں لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ وہ وہ ڈومین میں نہیں تھے یہ مجھے بات بڑی عجیب پتا چلی کہ جو بڑے ہوتیلز ہیں وہ ڈومین میں ہی نہیں تھے آہ اس پوری مہم کے تو یہ اب ظاہر ہے وہاں تو نہیں جا سکتے ہیں وہاں تو ایلیٹ ہوتی ہے ان کو کیسے پکڑیں گے کیسے بند کریں گے سیل کریں گے چھوٹے مڑے تنوروں کو بھی جاروں رہتا تو بہرحال یہ کوئی میں نے آپ سے کہا رہا کہ یہ کچھ معاملات نواز شریف صاحب نے کلیر کرنے ہیں ان کی حکومت ہے ہے نہیں ہے کتنی ہے کیسے کیا تو وہ جب بات کریں گے آہ اور پھر وہ یہ دیکھیں اس پورے عرصے میں یہ وہ بھی سارے ایکسپوز ہوا ہیومن رائٹس اسوسییشنز اور یہ اور سیاسی کہہ دینی ہوتے اور وہ سارا مطلب جو کچھ ہوا پسند کریں نا پسند کریں آپ جو بھی تحریک انصاف کو لیکن ان کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے تو مطلب وہ اس کے بعد تو مطلب انسانی حقوق تھے تو فلان تھے تو دماغ میں وہ ساری چیزیں ایک طرف رہ گئیں تو یہ نواز شریف صاحب نے کس کاؤس پر کیا ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی ایک تاریخ تو ہے نا وہ اس تاریخ کو بھی انہوں نے جہاں پر بنظیر بھٹو صاحبہ اور وہ سارے معاملات تھے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں اسٹیبلیٹی آنا بہت ضروری ہے نہیں آئے گی تو پھر یہ معاملات ہماری توجہ ہٹے گی معیشت کے اوپر سے اور ہماری توجہ ہٹے گی ان کے اوپر سے سیکیورٹی کے اوپر سے اور خارجہ پالیسی جس کو ہم بہت مناسب انداز میں لے کے چل رہے ہیں لیکن اندر کا سوشل انڈریس جو ہے نا اس کو خاتمانا ضروری ہے اس کی کوئی شکل نکلے پارلیمنٹ کی آکے بیٹھیں وزراء سار سب بات کریں کوئی شکل نکلے دیکھیں شیر افضل مروض صاحب جو ہیں وہ چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کتنی امپورٹن کمیٹی ہے تو یہ مجھے بتائیں کہ کیسے ہی بان چلے گا تو یہ جو ہے یہ اس کو چلانا بھی ہے اور کیسے چلانا ہے ابھی ہم نہیں جانتے ہیں حکومت کا کام ہے کہ وہ معاملات کو ٹھیک کرے لیکن سارا ہی کام اگر اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے تو پھر حکومت کیا ہے یہ بھی معاملہ بڑا عجیب سا ہے اور خوش بھی نہیں ہے حکومت میں فوسف حضراء جو ہیں وہ خوش بھی نہیں ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ معاملات آ کے کس طرف جاتے ہیں اسٹیبلیٹی آنا ضروری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ مارے عقابرین جو ہیں وہ اس پہ سنجید کیسے غور کریں گے یہ دیکھیں جو ہوا ہے آہ ایران میں یہ معاملہ یہ نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا مطلب تھوڑی سی نتن یہو کی کوئی عزت رہ جاتی مطلب انہوں نے مارے ہیں یہاں سے تین سو ساڑھے تین سو ڈرونز اور میزائلز اور اس کے ایران نے اور اس کے مارے مقابلے میں انہوں نے چلائے ہیں کوئی تین پٹاخے جس کو نہ وہ ان کر رہے ہیں نہ ایران ایران کے صدر نے بھی آج کتاب کیا مختلف علاقوں میں تو انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے بس اپنی کامیابی کا بتایا کہ میں نے اسرائیل کی اوپر حملہ کیا تھا اور بس ختم اچھا اب جو سیکٹری بلنکن ہے وہ سیکٹری بلنکن اس وقت جی سیون ممالک جو ہیں جی سیون جو پہلے جی ایٹ ہوتے تھے اور سیکٹری جی سیون کی اتنی کوئی سیگنیفیکنس رہی نہیں ہے جی ٹوینٹی آنے کے بعد لیکن جی سیون ممالک بہرحال اس میں کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی امریکہ یوکے اور جاپان یہ ایک زمانے میں بڑی معیشتیں ہوتی تھی لیکن اب اس میں جی ٹوینٹی آپ ایڈ کریں تو برازل انڈیا چائنہ اور ٹرکی اور ساؤتھ کوریا یہ یہ بڑا فورم ہے تو اب وہ جی سیون کی جلاس میں جو ہے وہ چونکہ اس سال میزبانی اس کی اٹلی کر رہا ہے وہ تین سال کے لیے تو وہ اس واری تین روز کی سمیٹ ماں ہو رہی ہے وزراء خارجہ کی تو وہاں پہ پہ پھر اٹیلین جو فورم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جی سیکٹری بلنکن نے یہ بتایا ہے کہ ہم ہمیں تھوڑی ہی دیر پہلے جو ہے وہ پتا چلا بتایا گیا اسرائیل کی طرف سے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اچھا اب اس کو یہ سیکٹری بلنکن نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ بھئی اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے اچھا اسرائیل جو ہے وہاں پر صورتہ یہ بنی کہ وہ یہ جو جگہ ہے اگر ہم یہ دیکھیں تھرڈ سلائیڈ ہم دکھا سکیں اس وہان نیوکلیر ٹیکنالوجی سینٹر تھرڈ سلائیڈ اچھا یہ اس جگہ کی اس جگہ کے بارے میں معلومات ہیں جہاں پہ یہ یہ ان کی سائٹ ہے ویب سائٹ ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ جگہ جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو اسفہان جو ہے نقشہ اگر ہم دوسرا دکھا سکیں تو اس نقشے میں ہمیں بتا جلے گا کہ تہران کے جنوب میں ہے اسفہان تہران کے جنوب میں اور اسفہان جو ہے یہ تیسرا بڑا شہر ہے عبادی کے لحاظ سے مشہد اور تہران کے بعد لیکن ایک زمانے میں جو ہے یہ جو صفی سلطنت کا یہ دارال حکومت بھی رہا ہے ایران کی جو سلطنت تھی صفی سلطنت اس میں دارال حکومت جو ہے وہ اسفہان تھا سیکھڑوں ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے اور بڑا زبردست شہر ہے یہ اب اس کے پاس جو ہے وہ جو نیوکلیر سائٹ ہے نتانس کے نام سے وہ جناب اس کے پاس ہیں اور یہاں پہ ائر ویس ہے جناب پہ وہ ایف چودہ ٹام کیٹ جہاز جو کہ شاہ ایران کے دور میں ایران کے وہ بھی یہاں پر ہی کہیں موجود ہیں وہ ائر ویس پہ اچھا اب یہ جو دو ہزار بیس میں یہاں پہ جب یہ ایران کے ایٹمی پرگرام سائنس دانوں کو آگے پیچھے کیا گیا جو تو تو قتل ہو گیا تو ایران نے اپنی جو نیوکلیر فیسیلٹیز تھی وہ وہ زیر زمین لے گئے اور یہ جو ہیں یہ تقریباً سو میٹر زمین کے نیچے ہیں یہ یہ جو فیسیلٹیز ہیں انڈیچمنٹ ہو رہی ہے جو یہ سو میٹر نیچے ہیں تو اس کے اوپر ڈرون کیا کام کرے گا دیکھیں نا مدد ڈرون نیوکلیر فیسیلٹی کو کیسے ہٹ کرے گا اس کو تو وہ آہ بنکر بسٹر میزائل آکے امریکہ کے وہ بھی شاید زمین کے بھی کیسے تو انہوں نے ڈرون چلا دی ہے تین بتایا جاتا ہے اور وہ جو ڈرون ہے وہ چلائے انہوں نے گرا دی ہے یا انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا پٹاخے سے تین انہوں نے تین سو چلائے تھے اب یہ جو ہے اگر یہ نہ چلاتے تو یہ بہتر ہوتا پہلے تو پہلے تو ایران نے کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر لیکن تھوڑے در پہلے ان کے فارم منسٹر نے جو نیو یوک میں انہوں نے کہا کہ ایران اس کے اوپر اب جواب دے گا یہ ہمارے اوپر اٹیک ہو ہے ہم جواب دیں گے اس کے اوپر اچھا یہ جو ہے یہ میں نے آپ سے کہا نا یہ نہ ہوتا تو بہتر ہے ایک وہ بھرم رہ جاتا اور سیکرٹری بلنکن نے فوری طور پر یہ کہا کہ اس میں امریکہ نہیں ہے مطلب پہلا بیان جو ان کا آیا وہاں سے اٹلی سے جہاں پہ جی سیون کا جلاس ہو رہا ہے تو انہوں نے سب سے پہلے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہ یہ الاربیہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں نائن سلائیڈ بیان بڑھا انٹرسٹنگ ہے برنکن سیس کی یو ایس نوٹ انوالبین اینی اوفینسیو آپریشنز ویڈ آس ایران اچھا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امریکہ نہیں ہے تو اسرائیل کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ آکے یہاں شبرات پہ مطلب کوئی تو کچھ تو ہوتا نا کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ فس وہ شبرات پہ پٹاکے نہیں ہوتے پانی میں بھیگے ہوئے وہ فس کر کے چلائے ہو تو وہ فس ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ کیا کیا ہے انہوں نے کیوں کیا ہے کیا اس سے مقصد حاصل ہوا ہے ان کو یہ تو جو ہے یہ ان کے یوروشنم پوسٹ کے بن گویر جو انتہا پسند ہیں وہ ہی سے ہی بتا سکتے ہیں تیرہی سلائیڈ اپ دکھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سٹرائک ہوئی ہے بہت ہی کمزور اور بہت ہی مایوسکل اور بڑا دکھ ہوا ہے ان کو کہ اتنی حضیمت کیا بھی اور بیجتی بھی ہوگی دونوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک کرشنگ اٹیک ہونا چاہیے تھا اب لیکن یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے نا مطلب بہت عجیب سا ہوا ہے اچھا اب اس سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ویک اٹیک اور ڈسپوائنٹنگ اور یہ سارا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یہ ٹیٹ فور ٹیٹ تھا امریکنز نے کہا ہمیں بتایا گیا تھا ایران خاموش رہا انہوں نے کوئی بات نہیں کی اب شام کو جا کے ان کی طرف سے بات آئی ہے ان کی نیوز ایجنسیز وغیرہ بتا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ختم تو نہیں ہوا